اسلام علیکم آج نو اکتوبر ہے ہفتے کا دن ہے اور آپ سے یہ خوشخبری شیئر کرنی ہے کہ جو ٹوین بریج سائٹ ہے فتہ جنگ روڈ کی اور ریلوے بریج کی اس پر اسفال کر دیا گیا ہے ابھی ہم فتہ جنگ روڈ سے دائیں طرف نیچے اتر رہے ہیں سی پیک ایم فورٹین ہکلا ڈی آئی خان موٹر ویپر اور یہاں سے ٹوین بریج کی سائٹ ہے جس کی گاہے بگاہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلے آئے ہیں اور ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ یہ جو ٹوین بریج سائٹ ہے جو پانچ سو میٹر کا پیچ رہ گیا تھا اس کو آج اسفال کر دیا گیا ہے یہ آپ سامنے اسفال مشینری دیکھ رہے ہیں جو اپنا کام کر رہی ہے یہ ناظرین ہکلا انٹرچینج سے لے کر فتہ جنگ انٹرچینج تک واحد پانچ سو میٹر کا پیچ رہ گیا تھا جو نون اسفال تھا جسے آج اسفال کر دیا گیا ہے تو ہم آج آپ سے یہ خوشخبری شیئر کر رہے ہیں کہ جو آخری ہرڈل تھی فتہ جنگ انٹرچینج سے ہکلا انٹرچینج کے درمیان وہ بھی آج ختم ہو گئی ہے اور ہکلا سے لے کر فتہ جنگ انٹرچینج تک تمام موٹر وے مکمل ہو گئی ہے کیریج وے مکمل ہو گیا ہے اور آپ لوگ بلا رکاوٹ بغیر کسی ڈائیورشن کے اب آپ اس پر ٹریول کر سکیں گے ابھی ہم مین اس ایریا پر آگئے ہیں مین کیریج وے پر آپ یہ اسفال مشین دائیں طرف دیکھ رہے ہیں جو اپنا کام کر رہی ہے اور اس پیچ کو اسفال کر رہی ہے یہ تقریباً پانچ سو میٹر کا پیچ تھا جو ان دو بریجوں کے درمیان تھا ٹوین بریج سائیڈ جسے کہتے ہیں پہلا بریج این ایٹی فتہ جنگ روڈ کا ہے جس کے ابھی ہم نیچے سے گزرنے لگے ہیں اور اگلا جو بریج ہے وہ ریلوے بریج ہے جس پر ریلوے لائن گزرتی ہے تو یہ کافی عرصے سے ہم آپ کو اس ایریا کی اپ ڈیٹ دیتے چلے آ رہے تھے اور آج یہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو اسفال کر دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پیچ کو یوز کر رہے تھے کئی مہینوں سے بلکہ کئی عرصے سال سے زیادہ ہو گیا تھا ٹرافک اس کو یوز کر رہی تھی ابھی ہم ریلوے بریج کے نیچے سے گزر رہے ہیں یہ سارا پیچ اب اسفالٹ ہو گیا ہے اب ساری رکاوٹ دور ہو گیا ہے تو اب جب تک یہ اس موٹر وے کا بازابتہ افتتا نہیں ہوتا تو آپ لوگ اس کو یعنی پنڈی گھیب اور کھڑپا انٹرچینج سے جب آ رہے ہیں یا فتہ جنگ سے تو آپ اس ساری اسفالٹڈ پیچ کو استعمال کر سکیں گے پلیز سبسکرائب آور چینل تھینکیو فر واشنگ